اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رات کے ساڑھے نوم بہت چکے ہیں اور آج کا جو بلاہ ہے وہ میرا لاہور سے جیلم کی طرف ہوگا اور آورنگ جنڈ کا انتظار کر رہا ہوں آورنگ جنڈ آ چکی ہے انشاءاللہ میں ابھی اس ٹرین ٹو بیٹھ کے جو مین بس اڈا ہے وہاں پہ جاؤں گا اور وہاں سے پھر میں انشاءاللہ پھر جیلم کریں گے کیلوں گا انشاءاللہ اکیڈمی میں علی بھائی کا در سنا اور درس کے دوران جب مفتی صاحب کا ذکر ہوا تو پھر میرا ذکر تو ہونا لازمی تھا اور انہوں نے کیا کہا میرے متعلق وہاں پھر سنیں اب کیا چاہتے ہوگا جب مجھے کوئی جوگ نہیں ان سے بات کرنے کا مفتی کو کہہ رہے تھے کہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے یہ سامنے نہیں بیٹھا بس میں نے یہ اتراز ختم کی ہے ہاں جیسے اللہ کے نبیل اسلام کے بارے میں اللہ نے کہا میرے تھا نا تم رائے نہ کہنے ہی چھوڑ دو انذر نہ کہا کرو صاحب اکرام اتراز کو ختم کرتے ہیں میں نے کہا یا ٹھیک ہے آپ انہوں چاہ رہے ہونا اور یہ بھی میں ویڈیو رکار دلا دیکھا یہ تو مشاید بھائی پہ پتا چاہتے ہیں کہ میں کوترازی بھیجوں بھائی جو اس کا اتراز ہی دری ویڈیو بنا رہے ہیں اینڈی بنا رہے ہیں لائیو اندر بڑ جانے ہوں اندر نکل بار کو تکاکتا ہے فوٹو سیشن میں علی بھائی کے ساتھ تصویریں بنائیں اور علی بھائی کے ساتھ پھر کب شب کب اس انسلہ جالی رہا اور بڑا مزہ آیا ایک ایک ایڈمی میں علی بھائی کے ساتھ ہے یہ دن گزار کر یہ مفتی صاحب کا معاملہ حالانگے میرا اس میں یہ تھا نوکف کہ جو کلیپ بھائی ہے اس کو ختم کر جائے وہ مفتی صاحب تھے ہر جہاں بھی بیٹھتے تھے یہی بات کرتے تھے وہ سامنے بیٹھتا سامنے بیٹھتا میں نے اس کو ختم کرنے کے لئے علی بھائی کو یہ مشورہ دیا تھا اب اس کا یہ ہوئا ہے کہ علی بھائی مجھے بار بار کہتے ہیں کہ اس ساتھ اینو پیج نا کراچی آج کے سیشن میں بھی انہوں نے یہی کہا آج کے سیشن کے بعد انشاءاللہ میرے خیال میں شاید ہی آج ویڈیو اپلوڈ ہو جائے یا کل اپلوڈ ہو جائے اور یہ جو مفتی صاحب کہتے ہیں یہ کلیپ اپلوڈ کرو یہ کلیپ اپلوڈ کرو حالانگے علی بھائی نے اس پر اپنا واضح محقص دے دی ہے اس کے بعد بھی میں تو سمجھ سے پالتا رہے کہ مفتی صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں برحالہ آج کے کلیپ کے بعد مفتی صاحب مجھے امیر ہے کہ آپ کی کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی علانگے آپ نے شرطیں جس میں جو رکھی ہیں یہ بچوں کو والی شرطیں رکھی ہیں آپ نے کہ میں اس کے کردار پر بات کروں گا پہلا گھنٹا یہ ہے کہ آپ سے جب بات ہو گئی ہے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس رولے کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کا مقصد اور ہی ہے شرارت ہی ہے مفتی حلیب بھئی نے آپ کو آن لین کہہ دیا تو آپ بیٹھ جائیں اگر آپ کے پاس دلائل ہیں اب بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ اس پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کہ گھنٹے کی اس میں کوئی دلائل نہیں دیتے ہیں میں سب کچھ آن لین بتاؤں گا یار امت میں فتنہ پڑا ہوا ہے آپ آن لین ہی آگے بتائیں کہ اگر نہیں آپ بیٹھتے ہیں آن لین اس کا مطلب ہے جو آپ کے راز دل میں ہے وہ دل میں رہ جائیں گے جو آپ نے لیوے کو جواب دینے ہیں تو یار اللہ کا نام ہے یہ میری بھی جان چھڑا ہے کیونکہ علی بھی بار پر جو کہتے ہیں کہ شاید بھئی یہ تساں جانا ہے کراچی تو بھئی میں مزدور آدمی مزدوری کرنی ہوتی ہے آپ کی میرا پانی ہے آپ آن لین بیٹھیں اور یہ بہانے بعد یہ فرار ہونے کے راستے جس کو چھوڑ دیں میرا مقصد تھا اس کو ختم کرنا جو آپ کے مسائل چال رہے ہیں نہ بھی شرارت کرنا تو ابھی تو آپ کے پاس موقع ہے ابھی آپ تو بھاگ رہے ہیں کہ میرے پاس جو میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا کیا آپ بھانے کر رہے ہیں میں فارغ نہیں تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے ہم فارغ ہیں کہ جو آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو اس مسئلے کو ختم کرنا جاتے ہیں تو آپ بھی نہیں شاید ختم کرنا چاہتے ہیں بار آلہ آج کے کلپ کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا اس کے بعد بھی آپ نہیں بیٹھتے آن لائن علی بھائی کے ساتھ تو پھر آپ کا اس وقت بھی رہتہ شرارت کہا تھا اور ابھی بھی شرارت جو اعتراضات اکھائیں علی بھائی انہوں پہ آپ جواب دیتے ہیں اس میں کوئی اس طرح بڑا ایسو نہیں ہے تو فائنڈلی اس کے بارے میں آپ سوچیں ضرور سوچیں اور آن لائن لازمی بیٹھیں بھاگے نہ کہ آپ ایک وجہ کو پکڑ لیں اور اس کو لے کے جواب اس سے بھاگ جائیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا جمعہ کو تو جمعہ رات کو آجائیں آپ کے چینل پر آپ نے کہا جواب کے چینل آپ کے چینل پر آجائیں 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 اپنی چینل پر آجائیں لیکن آئیں تو صحیح نا آن لائن کم از کم یہ جو مسئلہ ہے اس کو تو قتم ہونا چاہیئے آپ کی بچپن کی خواہش ہے کوئی پہنے کروائی ہے آپ تو آپ کا حق بہتتا ہے کہ آپ حالی بھائی جیسا آن لائن آئیں اور کر لے مناظرہ آپ تو مناظرہ کہتے ہیں ہم تو ہم نے ڈیبیٹ کہتے ہیں کر لے انشاءاللہ اللہ اللہ بہتر کرے گا حق واضح ہو جائے گا اگر اس کے بعد بھی آپ نہیں آتے تو پھر آپ کا ارادہ اس مسئلے کو ختم کرنا نہیں بلکہ بڑھاوا دیں گے ابھی نماز کا وقت ہونے والا انشاءاللہ بھی نماز پڑھیں گے اور جیسا کہ آپ کو بتا ہے مشاندلہ عرفان بھائی بھی ہیں بلال بھائی بھی ہیں اور ایک بھائی اور بھی اس دفعہ مرے ساتھ ہیں تو جی عرفان بھائی آج کا جو درس ہویا ہے بلال بھائی تو اس میں مفتی صاحب نے مفتی صاحب کے امتلعہ علی بھائی نے کہا ہے کہ جی یہ تیادے سے رونا جی یہ تو بلکل شاید بھائی آپ کے کھاٹے پٹو جب تک آپ کے کھاٹے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی اس لئے اس لئے محترم آپ کو قرآن دے کہ خلچی میں ٹوٹنے والے ہیں مفتی صاحب 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 عدا کا گھوک کہیں کہ آن نہیں ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے رہے ہیں اور آن نہیں آکے تو شاید بیشارے بہت زیادہ خسان ہیں خس سکے ہیں آپ کی وجہ سے جو انہوں نے کہہ دیا تو ان کی بھی جان اصل میں یہاں پہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ لڑھو آنا میرا مقصد تھا کہ ہن میں کوئی ہو جائے ایک حق واضح ہو جائے لیکن آپ میرا خرم آج کے کلپ کے بعد مفتی صاحب کوئی نیا ہیلہ بھانہ کرتے ہیں تو پھر مفتی صاحب کے نیت مفتی صاحب میں ہیلے بھانے آرڈی ڈالے ہوئے ہیں وہ اس لئے ڈالے آئے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ میں آنلین ڈسکس کروں آج کا تو کلپ واضح ہوگا جو علی نے ریکارڈ دبا آیا بلکل انشاءاللہ تو وہ بھی آجے گا اور انشاءاللہ باقی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی اداعی سلی فرمائے اور یہ آج آج ان کی ذات کو چھوڑ دیالی بھائی کہ میں ایک گھنٹہ بولوں گا وہ بولن آپ آئیں اور اپنا موقف ریکارڈ کرائیں تین جو حوالے دیئے ہوئے آپ کی کتاب کے اس کے اوپر جو اپنا بزاحت پیش کریں اور دلیل قرآن اور سیدی سے دے دیں ایک تو دوسرا جو موقف ہے اس کے اوپر جو اسلاح ہونے سے تو ہم بھی حق پہ آ جائیں گے اگر آپ کی زون میں ہم گمرہ ہو چکے ہیں جب کہ ہم الह Umm دلاللہ حق پہ ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے ان siihen اوپر ہم راول پنی کی طرف نکلتے ہیں یہ ہمارا جو یہاں پہ سکتا ہے یہ پکا ہے یہ عمل آدمی کرنا ہے اس کے ساتھ آج کا ویلاغ یہیں پہ ختم اور اجازت دیجئے مجھے ملتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ